جس پر مرڈ رائیڈنگ وغیرہ ہوتی تھی ہورس آوگیسلی وہ تو ہی انہوں نے بیج دی ہوں گے اب ایک بائیک اب گھاروں میں جو سپر ریزورٹ تھا اس کی طرف رخ نہ کریں کیونکہ یہ بلکل برباد ہو چکا ہے اچھڑ چکا ہے کچھ تصویریں وہاں پر ہونے والی ایکٹیویٹیز کی اور وی لاؤکس کی جو اس وقت میں بنائے گئے تھے وہاں پر ہورس رائیڈنگ مرڈ رائیڈنگ اور بہت کچھ تھا یہ دیکھئے یہ ساری جگہ یہاں پر ہٹس وغیرہ بنے ہوئے تھے بیٹھنے کے لیے اور یہاں پر کچھ جانور تھے وہ سب یہاں سے اٹھا دی ہیں اور وہ جو سامنے آپ کو جگہ نظر آرہی ہے بڑی تھی وہاں پر گھوڑے تھے ریزورٹ تو وڑ گیا لیکن فارم ہاؤسز ابھی بھی باقی ہے یہ ہے دوسرا فارم اور یہ پول ہے لگ رہے یہ جو جگہ آپ میرے پیچھے یا ارد گرد دیکھ رہے ہیں یہ ہے مشہور سوپر گھارو ریزورٹ جو کہ آج سے تقریباً تین سال پہلے بنایا گیا تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا اور اس کے آپ نے بہت سارے ویلوگز اور ویڈیوز دیکھیوں گے جہاں پر لوگا آکے انجوائے کیا کرتے تھے اور ایک شہر سے باہر بہت سی ایکٹیویٹی تھی یہاں پر بہت ساری مرڈ رائیڈنگ ہارس رائیڈنگ فائرنگ بوٹنگ اور بہت ساری چیزیں تھی جس میں ایک زپلائن بھی تھی وہ میرے آپ کو پیچھے شاید نظر آ رہی ہو اب یہ سب اجڑ گیا ہے سب اجڑ گیا ہے آپ میرے ارد گرد سب دیکھیں یہ پورا پانی خالی پڑا ہوئے پل ٹوٹا ہوئے پیچھے جھوپڑیاں خالی ہیں اور کشتیاں روڈ پر پڑی ہوئے ہیں یہ سب کیسے ہو گیا آخر ایسا کیوں ہوا اب میں آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں دکھاتا ہوں جو اجڑ کے کیسی دیکھ رہی ہیں تین سال پہلے تک بہت خوبصورت اور بہت بھی اچھا پکنک پلیس تھا آج اجڑ گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ جاننے ہی کوئش کرتے ہیں اور اجڑ کے یہ کیسا لگ رہا ہے اور کمپیریزن نئے والے کا اور آج کا میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتا ہوں تو یہ ہیں کچھ تصویریں وہاں پر ہونے والی ایکٹیوٹیز کی اور وی لاکس کی جو اس وقت میں بنائے گئے تھے وہاں پر ہورس رائیڈنگ مڈ رائیڈنگ اور بہت کچھ تھا یہ ہے زپ لائن جو بہت زیادہ فن ایکٹیوٹی تھی وہاں سامنے سے یہ سٹارٹ ہوتی تھی اور یہاں پر اینڈ ہوتی تھی اور اب بدکسمتی سے یہ بھی بند ہے کشتی میں نہ صرف مٹی بھر گئی ہے بلکہ پودے بھی نکل آئے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مڈ رائیڈنگ کیا کرتے تھے یہ دیکھیں یہ ایک اجڑی بھئی بائک ہے میرے سامنے سی اس طرح کی بائک ہوتی تھی جس پہ مڈ رائیڈنگ وغیرہ ہوتی تھی ہورس آبیسلی وہ تو ہی انہوں نے بیج دی ہوں گے اب ایک بائک کا یہ حال ہے اور یہ وہ پورا اسپیس تھا جہاں پہ مڈ رائیڈنگ اور ہورس رائیڈنگ ہوا کرتی تھی اور اب یہ سب ویران اور بنجار پڑا ہوا ہے یہاں کوئی نہیں آتا مجھے بھی یہ آنے سے پہلے نہیں پتا تھا سکون کی اور اچھی جگہ ہے لیکن کیا کرے پاکستان کی طرح اس کا بھی برا حال ہو گیا ہے اور یہ بھی اجڑ گئی ہے بس ثابت بچی ہیں تو یہ تین جھوپڑیاں جہاں پر آ کے آرام سے ابھی بھی بیٹھا جا سکتا ہے خیر ہمیں بھی اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا بڑی مشکل سے اجازت ملی اندر آنے کی اور اندر آ کر میں نے دیکھا کہ اس کا کیا ہا ہے تو مجھے لگا کہ یہ ایک ایمپورٹنٹ وی لاغ بن سکتا ہے کہ آپ اب دھاروں میں جو سوپر ریزورٹ تھا اس کی طرف رخ نہ کریں کیونکہ یہ بلکل برباد ہو چکا ہے اجڑ چکا ہے اسے سورس کی تو یہ آگیا دوسرا سپارٹ جو شوٹنگ رینج ہے اور وہ رہیں کچھ بائکس مجھے مل گئیں جو کھڑی ہوئی ہیں لیکن چلا نہیں رہے اور یہاں پر یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا اور اب یہ ایک اجار بنجار پڑا ہوا ہے اور یہ دو جگہ تھی جہا پر شوٹنگ ہوتی تھی یہ بھی اب سب بند ہے وہ سارے ہٹس آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹوٹے ہوئے ہیں اور بلکل بند ہیں یہ دیکھئے یہ ساری جگہ یہاں پہ ہٹس وغیرہ بنے ہوئے تھے بیٹھنے کے لیے اور یہاں پہ کچھ جانور تھے وہ سب یہاں سے ہٹا دیئے ہیں اور وہ جو سامنے آپ کو جگہ نظر آرہی ہے بڑی سی وہاں پہ گھوڑے تھے اور وہ گھوڑے بھی یہاں سے ہٹا دیئے گئے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں بات کرتا ہوں یہاں پہ جو لوگ ہیں شاید یہ دوبارہ بنا دیا جائے اگر یہ دوبارہ بنا تو پھر میں یہاں دوبارہ ضرور آؤں گا اور دیکھیں گے کیا بنا ہے کیسا بنا ہے ریزارٹ تو وڑ گیا لیکن فارم ہاؤسز ابھی بھی باقی ہیں یہ ہے دوسرا فارم یہ اس سے بڑا ہے جو ابھی ہم نے پہلی ویڈیو میں دیکھا تھا گراسز امیزنگ اچھا بنا ہوا ہے بہت اچھا بنا ہوا ہے اب یہ اندر چل کے بھی دیکھتے ہیں یہ کنڈیشنز وغیرہ سب ہیں اور اس کے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیچارٹ پچیس ہزار روپے فور آٹھ سے پانچ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نیگوشی ہو جائے گا نیگوشیابل ہے اگر کوئی آئے تو بات کرنے کے لئے پول ہے اچھی گراسز ہے اور یہ پول ہے پودے دو بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ انوائرمنٹ اچھا ہے بہری نائس یہ تو نیا بنا ہوا ہوا اچھا لگ رہا ہے لانج یہ ہے ماشروم یہ راستہ ہے ایک فارم ہاؤس سے دوسرے فارم ہاؤس جانے کا اندر ریزورٹ بڑا ہے تو راستہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن مزے کا راستہ ہے تو یہاں پر ہے ایک یہ روم ویڈ واش روم اور یہ لانج تو یہ تھا سوپر گھاروں کا وی لوگ جو کہ اب تک اجڑ چکا ہے لیکن میں نے بات کیا مینجمنٹ سے وہ آنج اچھا ہے نہیں چارے کیامرہ پر بڑی سیڈ کے کانٹریکٹر چلا گیا اور نیا کانٹریکٹر آئے گا تو اس کو بیلڈ کرے گا اور پھر سے سوپرگارو چلے گا لیکن وہ جب بھی چلے گا یہ مجھے کال کر کے بتائیں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اوپن ہو گیا ہے یا نہیں اور اس میں کیا فیسلٹیز ہیں اور اس کے علاوہ جو فارم ہاؤسز میں نے آپ کو دکھائیں ہیں ان کو آپ فون کر کے بک کر سکتے ہیں سکرین پر میں نے آپ کو نمبرز دے دیئے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میں موٹیویٹ ہوں اور آپ کے لئے اور اچھا کانٹر بناتا رہوں آج کے لئے اتنا ہی thank you so much and Allah حافظ